اگر رات میں اپنے لئے ایک بہت زیادہ اوپی سپرکار کو لے کر آگیا ہوں اور ایک گائز ابھی میرے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے جتنے بھی میرے پاس پیسے تھے اس کی تو میں اپنے لئے سپورٹسکار لے کر آگیا ہوں ابھی فٹا فٹ سے آپ لوگ کو چل کے دکھاتا ہوں آئی ہوپ گیا گائز آپ لوگ کو بھی دیکھ کے کافی زیادہ اوپی لگنے والی ہے مگر ایک سیکنڈ میں یہاں سے کیوں جا رہا ہوں مجھے تو گیٹ سے باہر جانا چاہیے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اپنے گھر کے اندر واپس جاتا ہوں اور ابھی تک تو میں نے اپنی گاڑی سنچن اور چاپ کو بھی نہیں دکھائی مجھے پتہ ہے کہ جب سنچن اور چاپ میری گاڑی کو دیکھیں گے نا تو یہ لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے مگر یہ لوگ صبح صبح باہر کیا کر رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ ان لوگ کے پاس جا کے دیکھتا ہوں بلکہ آئے گائز میرے پاس یہ کوئی پلان ہے میں پیچھے سے جا کے سنچن کو ڈرا دیتا ہوں اب لوگ کو پتہ ہے کہ سنچن پانچ سار کا بچے ہو رہا ہے گائز یہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے مگر یہ ٹیبل پہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے یہ تو مجھے کوئی کیک لگ رہا ہے مگر سنچن اور چاپ کیک کے سامنے اتنے زیادہ اداس ہو گئے کیوں کھڑے ہوئے ہیں مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ان لوگ کے پاس جا کے دیکھتا ہوں بلکہ نہیں ویٹ آج تو سنچن کا بردے ہے اور میں دوبارہ در سنچن کو وش کرنا بھول گیا ہوں اور میں نے سنچن کے لئے کوئی گفٹ بھی نہیں پرچیز کیا اب میں کیا کروں میرے پاس تو پیسے بھی نہیں میں سنچن کے لئے گفٹ کہاں سے لے کر رہا ہوں گا ابھی میرے پاس صرف اور صرف دو آپشن ہیں پہلا آپشن یہ کہ میں سنچن کے پاس جا کے اس کو بردے وش کروں اور پھر میں اس کو بولوں کہ میں اس کو گفٹ کل دے دوں گا اور میں پہلا دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں اپنی گاڑی کو بیچ دوں سنچن کے لئے ایک بہت زیادہ اوپی گفٹ پرچیز کر کے لے آؤ مگر اگر میری والی گاڑی بھی کافی زیادہ مہنگی اتنا جلدی تو وہ بکھے گی نہیں لیکن مجھے سنچن کے پاس تو جا کے بات کرنی ہوگی ارے یا چوب ہم لوگ ایسے کیک نہیں کر دیں گے چوب حامد دیا کہاں پر ہے ارے یا چوب مجھے کیا پتا حامد دیا کہاں پر اپنی کمرے میں ہوگا اچھا ٹھیک ہے چوب میں فٹا فٹ سے جا کے حامد دیا کو اٹھا کے لے کر آتا ہوں پتہ نہیں ہے حامد دیا میرا بردے کس طرح بھول گئے ابھی فٹا فٹ سے میں حامد دیا کے پاس جاتا ہوں اور پھر میں ان کو بولوں گا کہ میرا گفٹ کہاں پر ہے مجھے حامد دیا نے پرومیس کیا تھا کہ وہ مجھے آرسی کار دلیں گے مگر اگر اگر یہاں پر تو حامد دیا ہے نہیں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا مگر اگر میں حامد دیا کے بغیر کیک کو نہیں کٹوں گا جب حامد دیا آئیں گے تو پھر میں اپنے بردے کو سیلیبریٹ کروں گا مگر اگر حامد دیا تو باہر کھڑے ہوئے ارے یا حامد دیا آپ باہر کھڑے ہو کہ کیا کر رہے ہو آپ فٹا فٹ سے اندر آ جاؤ ہاں ہاں سنچن میں آ رہا ہوں سنچن نے مجھے دیکھ لیا ہے پلان چوپٹ ہو گیا ابھی تو مجھے اندر جانا ہی ہوگا ارے میں اب باہر کھڑے ہو کہ کیا کر رہے ہو آپ کا اپنا ہی گھر ہے ہاں چوپ مجھے پتا کہ میرا اپنا گھر ہے اور مجھے ساتھ میں یہ بھی پتا ہے کہ سنچن کا بردے ہے آج ہاں میں آپ کو پتا نہیں تو حامد دیا آپ نے کیک دے کے گس کیا ہے نے نہیں چوپ مجھے پتا تھا کہ آج سنچن کا بردے ہے ارے یا حامد اگر آپ کو پتا تھا کہ میرا بردے ہے دے پھر میرا گفت کہاں پر ہے ہاں تیرا گفت سنچن میں لے کر آ رہا ہوں میں نے اپنے دوست کے پاس تیرا گفت رکھایا ہے میں ابھی فٹا فٹ سے لے کر آتا ہوں ارے یا حامدہ آپ کو یاد ہے نا کہ آپ نے مجھ سے پرامیس کیا تھا کہ آپ مجھے آر سی کار دل ہوگے ہاں ہاں ریموٹ کنٹرول کار ہے میرے پاس میں ابھی جلدی سے لے کر آتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ہمیں دے مگر یا حامدہ میں آپ سے پھر بھی ناراض ہوں کیوں ہمیں مجھ پرمدا مجھ اپنے بھردئے Roux procent میں Labs نہیں کیا حاشی ٹھیک ہے ہے مگر یا حامدہ آپ کو پھر بھی پرست کرتے کوئی بھی gep نیلیا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں سنچن نے مجھے ایک سال پہلے سے بولا دیا کہ سنچن کو ریموٹ کنٹرول کار چاہیے تو دیگر ریموٹ کنٹرول کار تو میں لے کر آکے رہوں گا ارے یا حامدہ مجھے بہتی زیادہ اوپی ریموٹ کنٹرول کار چاہیے ہاں سنچن تو بالکل بھی فکر مت کر میں بہتی زیادہ اوپی آرسی کار لے کر آنے والا ہوں مگر آئے گائز ابھی میں گاڑی لے کر کہاں سے آنگا ساری دکت تو یہ ہو رہی ہے اگر تو مجھے کل یاد ہوتا کہ آج سنچن کا بڑھتے ہیں تو پھر میں اپنے لیے سپرکار پرچیز کرتا ہی نہیں مگر ابھی تو بہت دیر ہو چکی ہے سنچن اور چاپ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آئے گائز یہاں پہ کیک رکھ کے میرا ویٹ کر رہے ہیں مجھے جلدی سے سنچن کے لیے گفٹ لے کر آنا ہوگا مگر آئے گائے اس سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنی یہ والی مس گاڑی دکھانے والا ہوں مگر یہ کی آواز کے شیشے کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں لگتے کہ کوئی میری گاڑی کو ٹھوک کے چلا گیا میری اتنی زیادہ اوپی گاڑی کو کون مار سکتا ہے یہاں پہ تو مجھے کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا مگر ایک سگن ہے گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پہ ٹیرز کا نشان ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی یہاں سے آیا ہے اور سیدھا آکے اس نے میری گاڑی کو ٹھوک دیا میرے پاس تو اپنی گاڑی کو ریپیر کرنے کے بھی پیسے نہیں ہے ابھی مجھے اپنی گاڑی کی دکھت نہیں ہے مجھے فٹا فٹے سنچے کے لئے آرسی کار لے کر آنی ہوگی مگر ایک گائز اب یہ آرسی کار مجھے ملے کی کاس ہے میں نے تو آج تک نہ یہ آرسی کار کو چلایا ہے وہ نہ یہ مجھے پتہ ہے کہ لو سینٹوس میں کوئی آرسی کار کی دکان ہے بھی یہاں پھر نہیں تو مجھے تھوڑا سا ڈھونڈنا ہوگا یہاں پھر میں سیمیون کے پاس جا کے دیکھتا ہوں سیمیون کے پاس بڑی گاڑیاں تو ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ سیمیون کے پاس آرسی کار بھی ہو لیکن پتہ نہیں آرسی کار ہوتی کتنے کی ہے میری جیب میں تو ایک روپیہ بھی نہیں ہے لیکن میں سیمیون کو اپنی یہ والی گاڑی دے دوں گا اور پھر بدلے میں سنچے کے لئے آرسی کار لے لوں گا ہم لوگ almost سیمیون کے شروع روم کے پاس پہنچ گئے ہیں آپ لوگ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بینل نوٹیفکیشن کو بھی آرسی کار کر دینا مجھے لگتا ہے کہ آج ہم لوگ کو سنچے کے لئے ایک بہت زیادہ اوپی آرسی کار ملنے والی ہے میری جیوالی گاڑی بھی کافی زیادہ اوپی ہے اور میں نے بہت زیادہ شوک سے اس والی گاڑی کو پرچیز کی ہے مگر آئے گاہ سنچے کا بردے بھی تو ہے تو مجھے سنچے کو تو آئے گاڑی آرسی کار گفت کرنی ہوگی فٹا فٹ سے یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ سیمیون ہے یا پھر نہیں مگر نہیں سیمیون تو یہاں پہ نہیں ہے شو روم کے اندر جا کے دیکھتا ہوں لگتا ہے کہ سیمیون کا شو روم آج بند ہے بیک سائیڈ پہ مجھے سیمیون تو مل جائے گا مگر نہیں آئے گا سیمیون یہاں پہ بھی نہیں ہے اور آپ لوگ اس کے کام دیکھ رہے ہیں ان لوگ کو کوئی اور کام تو سوچتا ہی نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں مگر نہیں آگا ہے سیمیون تو یہاں پہ بھی نہیں ہے یہ والی موٹر بائک یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے مگر سنچن کو میں موٹر بائک تو گفت کرنے سکتا ہوں سنچن نے مجھے بولا ہے کہ اس کو آرسی کار چاہیے مگر سیمیون اپنے شو روم کرنے نہیں ہے تو پھر یہ کہاں پہ ہوگا میں دوبارہ سے ایک دفعہ چیک کرتا ہوں مگر نہیں آگا سیمیون ابھی تک یہاں پر نہیں آیا اس کا شو روم بھی یہاں پر بند ہے سنچنوں چاپ کےک کو لے کے میرے لیے ویٹ کر رہے ہیں سیمیون کہاں پر ہوگا سیمیون کہاں پر ہوگا ایک کام کا تو کوئی چھت کے اوپر جا کے دیکھتا ہوں فٹا فٹ سے جاتا ہوں اس والی بیلدنگ کے اوپر ابھی مجھے جانا ہوگا اس والی بیلدنگ کے اوپر اور ہے گاڑی میں فانیلی اوپر آ چکا ہوں اور یہ کہاں سیمیون یہاں پر کھڑا ہوئے لیکن ساتھ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر آرسی کار بھی ہے یہی والی گاڑی تم مجھے چاہیے تھی آرے سیمیون کیسے ہو ارے ہامیٹی تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے اب دیکھو تم پرائیم منسٹر تو ہو نہیں کہ تمہیں ڈھونڈنے میں مجھے ٹائم لگے گا مگر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو آرے ہامیٹی میں یہاں پر اپنی نئی گاڑی کو چیک کر رہا ہوں تم کوئی چھوٹے بچیوں یہاں پر آرسی کار کو کیا کر ہوگے آرے ہامیٹی یہ کوئی ایسی ویسی آرسی کار نہیں ہے یہ بہت زیادہ خطنہ گئے تمہیں پتہ یہ کتنے کی ہے تمہیں یہ پتہ نہ کہ جو رات کو میں تم سے گاڑی پرچیز کر کے لے گئے گئے ہوں وہ کتنے کی ہے آرے ہامیٹی تم وہ والی گاڑی دس کروڑ کی لے کر گئے ہو اور یہ والی گاڑی بھی دس کروڑ کی ہے یہ کیا بات کر رہے ہو میری لیمبرگنی دس کروڑ کی اور یہ والی آرسی کار دس کروڑ کی ایسا کیا ہے اس کے اندر آرے ہامیٹی اس والی گاڑی کی سپیڈ تمہاری گاڑی کی سپیڈ سے زیادہ تیز ہے میں نہیں مانتا آرسی کار کے سپیڈ میری لیمبرگنی سے زیادہ ہوئی نہیں سکتی ہے تم بھی کچھ بھی بولتے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے ہامیٹی تم میری بات مت مانو اس والی گاڑی سے ریس کر کے میں بہت زیادہ پیسے کماؤں گا اچھا وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے تمہاری یہ والی گاڑی چاہیے ہوگی آمی ٹی تمہارے پاس دس کروڑ پہ ہیں کیا مگر سیمیون دس کروڑ تو بہت زیادہ ہیں میں تمہیں اس والی گاڑی کے ٹین تھا دوں گا ارے آمی ٹی پاگل ہو گیا ہو کیا میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ اس والی گاڑی کی سپیڈ تمہاری والی گاڑی سے زیادہ تیز ہے یہ کوئی ایسی ویسی آر سی کار نہیں ہے اب بیار گائز میں کیا کروں دس کروڑ پہ یہ نوبڑی گاڑی تو میں لے نہیں سکتا ہوں یہ تو صرف اور سیف ایک آر سی کار ہے اس والی گاڑی کو لینے کے لئے مجھے اپنی لیمبرگ نہیں دینی ہوگی مگر آئے گائز میں اپنی نئی والی گاڑی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں مگر اپنی گاڑی سے زیادہ میں سنچے سے پیار کرتا ہوں ابھی میں کیا کروں اپشن تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آئے گائز اس والی گاڑی کی سپیڈ میری والی گاڑی سے بھی زیادہ تیز ہو سیمیون میں تمہاری بات نہیں مانتا ہوں ہم لوگ ریس لگا کے دیکھتے ہیں ارے آمی ٹی اگر تمہار گے تو میں تمہاری گاڑی لے لوں گا اور اگر میں جیت گیا تو اگر تم جیت گے تو میں تمہاری یہ والی گاڑی دے دوں گا آمی ٹی کیا سوچا تم نے ایک سیکن رکھوں میں اپنے سبسکرائبر سے پوچھ رہا ہوں فٹا فٹ سے آئے گائز کومنٹ کر کے مجھے بتا دو ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو یہ والی ریس تو آئے گائز میں جیت کے رہوں گا آمی ٹی ریس شروع کریں کیا ہاں ٹھیک ہے فٹا فٹ سے ائرپورٹ چلتے ہم لو ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ سائز میں تو بہت زیادہ چھوٹی ہے مگر سیمیون بولا کہ میری والی گاڑی سے زیادہ فاسٹ ہے یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے سیمیون پھر میں تم سے ائرپورٹ میں ملتا ہوں ٹھیک ہے آمی ٹی میں بھی ملتا ہوں تم سے اپنی گاڑی کی چابی لے کر آئے ہو نا ہاں گاڑی کی چابی ہے میرے پاس تب ہی تو گاڑی کو چلا کے لے کر آئے ہو فٹا فٹ سے مجھے ائرپورٹ جانا ہوگا سیمیون بھی ائرپورٹ آتا ہی ہوگا لیکن آئے گائز میں ایک بات سوچوں اگر میں ہار گیا نا تو پھر میرے ہاتھ سے جیوالی گاڑی بھی چلی جائے گی میں نے بہت زیادہ پیسے جمع کر کے اس والی گاڑی کو پرشیز کی ہے میں نے چاہتا کہ میری جیوالی گاڑی میرے ہاتھ سے نکل جائے مجھے ریس کو ون کرنا ہی ہوگا تو میں کام کرتا کہ اپنی گاڑی کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتا ہوں ہاں یہ ٹھیک رہے گا پھر میں ریس کو پکا جیت جاؤں گا یہاں پر ایک بندہ ہوتا تھا جو کہ گاڑی کو موڈیفائی کرتا تھا یہاں پر اس کی گاڑی بھی کھڑی بھی ہے اپنی گاڑی کو میں یہاں پر پار کرتا ہوں اور فٹا فٹ سے اس بندے کے پاس جا کے پتا کرتا ہوں کہ میری گاڑی اپگریڈ ہو سکتی ہے یہاں پر نہیں اس کی سپیڈ لگ بگ تین سو تک تو ہوگی ہاں اس کی سپیڈ تین سو تک تو ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی سپیڈ کسی طریقہ سے چار سو تک ہو جائے ارے چار سو تک کرنا ہے اس کو ہو جائے گا ہو جائے گا بلکل فکر مت کرو کتنا ٹائم لگے گا ارے بس اس کے نیچے ایک پائپ ہوتا ہے مجھے اس پر پائپ کو چینج کر کے بڑا والا پائپ لگانا ہے اس کے بعد تمہارے یہ والی گاڑی راکٹ بن جائے گی اچھا وہ تو ٹھیک ہے مگر پیسے کتنے لگیں گے ارے پیسے بس ایک کروڑ لگے گا ایک کروڑ تو میرے پاس نہیں ہے چلو کوئی بات ہے آمی ڈے تم میرے بہت اچھے دوستو پھر کبھی مجھے پیسے دے دینا ابھی فٹا فٹ سے مجھے تمہاری گاڑی کو اپگریڈ کرنا ہے ابھی یار گائز میری گاڑی کی ٹاپ سپیڈ 400 ہونے والی ہے سیمیون کو تو میں پکا ریس ہراؤں گا اور پھر یار گائز مجھے سیمیون والی گاڑی دے دے گا اور میں فٹا فٹ سے جا کے سنچنگوں گفٹ کروں گا مگر یار گائز مجھے ابھی تک وشواس نہیں آرہا کہ آرسی کار کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز کیسے ہو سکتی ہے میری ریس فائی لیمبورگنی کی ٹاپ سپیڈ 300 ہے اور سیمیون مجھے بول رہا ہے کہ اس کی گاڑی کی سپیڈ 300 سے بھی زیادہ ہے ایسا تو یار گائز میں نے کبھی بھی ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے مگر بس ایک دفعہ میری گاڑی یہاں پہ اپگیڈ ہوگی نا پھر جیوالی گاڑی 400 تک جائے گی اور سیمیون کی گاڑی 300 تک جائے گی میں پکا جیتنے والا ہوں ہاں میرے دوست کتنا ٹائم ہے آمیٹی بس ایک میرا ڈروک جاؤ اچھا ٹھیک ہے اس کو بہت زیادہ اپگیڈ کرنا ارے آمیٹی بلکل فکری مت کرو میں اس گاڑی کا کام اچھے تو جانتا ہوں ہاں ٹھیک ہے تھینکیو جلدی سے کر دو ابھی تو یار گائز آرسی کار مجھے ملکی رہ گی بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اور سنچن بھی آگا اس کا آفی زیادہ خوش ہوگا کیونکہ سنچن نے مجھے ایک سال سے بولا ہوا ہے کہ آگا اس کو آرسی کار چاہیے آج تو میں سنچن کے بڑھتے پر اس کو آرسی کار گفت کروں گا لو آمیٹی تمہاری گاڑی اپگریڈ ہو گئی کیا سچ میں میری گاڑی اپگریڈ ہو گئی ہے کیا ارے ہاں آمیٹی تمہاری گاڑی اپگریڈ ہو گئی اچھے ٹھیک ہے تھینکیو میں تمہارے پیسے تو میں جلدی لوٹا دوں گا ارے کوئی بات نہیں پیسے ہو گئی فکر مت کرو تو لگا ہے تو ابھی فٹا فٹ سے مجھے ائرپورٹ جانا ہو گا سیمیون ائرپورٹ پہنچ گیا ہو گا مجھے لگ رہا ہے کہ میری اس کوالی گاڑی کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے ابھی تک تو جائے گا اسے بہت زیادہ اوپی چل رہی ہے آمی سیمیون تم ریس کے لئے ریڈی ہو کیا میری گاڑی تو بہت زیادہ اوپی بھاگنے والی ہے سیمیون کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی گاڑی کو اکپریڈ بھی کی ہے ہاں میٹی میں تو بالکل ریڈی ہوں تمہاری گاڑی یہاں پہ ہار جائے گی تمہیں چیلنج یاد نہ اگر تم ہار گئے تو پھر تم اپنی گاڑی مجھے دو گے اور اگر تم جیت گئے تو یہ والی آرسی کار تمہاری ہاں سیمیون مجھے چیلنج اچھے سیاد ہے ہاں میٹی میری والی گاڑی بہت مہنگی ہے اور اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہے اگر تو تم نے اپنی گاڑی میری گاڑی کے اوپر چڑھا دی تو پھر میرے دس کروڑ پہ ویسٹ ہو جائیں گے چلو چلو بھائی ریس لگاؤ میں ریس کے لیے 100% ایڈی ہوں میری گاڑی کی سپیڈ تو 400 ہے تمہاری گاڑی کی سپیڈ کتنی ہے کیا بولا تم نے تمہاری گاڑی کی سپیڈ کتنی ہے میری گاڑی کی سپیڈ 400 ہے تم بتاؤ کہ تمہاری گاڑی کی سپیڈ کتنی ہے تمہاری گاڑی کی سپیڈ 400 کیسے ہو گئی جب تم مجھ سے یہ والی گاڑی لے کے گئے دے تب تو اس کی سپیڈ 300 کی تھی دیکھو سمیون تم نے مجھے چیلنج کی ہے نا ہا میٹی مجھے پتہ ہے میں نے تمہیں چیلنج کی ہے مگر میری گاڑی کی سپیڈ تو تین سو سے زیادہ نہیں ہے تو پھر فٹا فٹ سے اپنی گاڑی مجھے دے دو ہا میٹی میں اپنی گاڑی ایسے نہیں دوں گا تمہیں ہم لوگ اپنی گاڑی کو یہاں سے بھگانا سٹارٹ کریں گا اور سیدھا انٹ تک لے کے جائیں گے ٹھیک ہے سمیون پھر ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں تم اپنی گاڑی کو یہاں سے بھگانا سٹارٹ کرو اور سیدھا رنوے کے انٹ پر لے کر جاؤ لیکن تمہیں یاد رہے لیمنٹ صرف اور صرف رنوے کے انٹ تک ہے اور اس ٹائم تک تمہاری گاڑی جتنی بھی سپیڈ پہ گئی میں اپنی گاڑی کو اس سے زیادہ سپیڈ میں بھگاؤں گا اور پھر اگر میں جیت گیا تو یہ والی آر سی کار میری ہو جائے گی اور اگر میں ہار گیا تو میری جیوائی لیمبرگنی تمہاری ہو جائے گی ٹھیک ہے آمی ٹی میں تمہاری چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ تمہاری گاڑی چار سو تک نہیں جائے گی میں تم سے زیادہ سمارٹ ہوں ہاں وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے یا گاز آپ لوگ دیکھ رہے کہ سیمیون کو پتہ نہیں نہیں کہ میں نے اپنی گاڑی کو اپگریڈ کروایا ہے ابھی دیکھتے کہ سیمیون کی گاڑی کی سپیڈ آخر ہے کتنی آمی ٹی ریس کے جو ریڈی ہونا آہاں میں تو ریڈی ہوں گاڑی تو بہت چھوٹی ہے سائز میں لیکن مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ یہ تین سو تک نہیں جائے گی آمی ٹی سکرین پر دیکھو میٹر لگاوے اس کو گوڑ سے دیکھنا آہاں میں گوڑ سے دیکھ رہا ہوں تمہاری یہ ننی منی گاڑی مجھ سے کبھی بھی نہیں جیتے گی ٹھیک ہے آمی ٹی پھر دیکھو اس کی ٹاپ سپیڈ اپے یار گائز یہ تو دو سو سو پر چلی گئی اور یہ میں کیا دیکھو ٹو ڈائنٹی نین پر چلی گئی ٹو ڈائنٹی نین پر یہ چھوٹی سی گاڑی کیسے جا سکتی ہے اے یار گائز تین سو تک یہ والی گاڑی چلی گئی یہ تو کچھ زیادہ خطناک ہے اتنی زیادہ تیز آرسی کار یار گائز میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی آپ لوگ اس کی سپیڈ دیکھو یہ تو گولی کی طرح بھاگ رہی ہے پوری پوری تین سو کی سپیڈ ہے اس کی مگر یار گائز میری گاڑی کی سپیڈ بھی چار سو تک ہی ہے آمیٹی دیکھیں تم نے میری گاڑی کی سپیڈ ہاں میں نے دیکھ لی تمہاری گاڑی کی سپیڈ اس کی سپیڈ ٹو ڈائنٹی نین کی ہے ٹھیک ہے آمیٹی ابھی تمہاری باری پٹا فٹ سے اپنی لیمبر گینی کے اندر بیٹھتا ہوں اور ابھی سیمیون کو بتاتا ہوں کہ میری گاڑی کی سپیڈ کتنی تیز ہے میں نے اس کو اپگریڈ تھی آر گائز بہت زیادہ اوپی کر رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہوں کہ اس کے اگزاست کے اندر سے دھویں بھی نکل رہے ہیں یہ والی گاڑی آگائز مجھے پکا جتوانے والی ہے سنچین میں تیری لیے یہ والی آرسی کار لے کر آ رہا ہوں سیمیون تم ریڈی ہو نا آرے ہاں آمیٹی میں ریڈی ہو میں سکرین پر دیکھ رہا ہوں تمہاری گاڑی کی سپیڈ کتنی ہے ٹھیک ہے تو آگائز 3 2 1 & go ابھی آپ لوگ دیکھنا گیا گائز میری گاڑی چار سو تک کس طرح جاتی ہے مگر ایک سیکنڈ آگائز یہ 99 سے اوپر کیوں نہیں جاری پہ کیا ہو گیا اس کو یہ کیا کر رہی ہے اس کو میں ابھی ابھی اپگریڈ کر کے لے کر آیا ہوں مگر آگائز یہ 99 سے اوپر نہیں جاری ہے ایسا کیسے ہو سکتے آگائز یہ 99 سے اوپر نہیں جاری ہے سیمیون مجھ سے میری جیوالی گاڑی لے لے گا میں ایسا نہیں ہونا دوں گا اس کو ہوا کیا ہے ایک سیکنڈ میں اتر کر اس کو دیکھتا ہوں اس کے اندر آخر مسئلہ کیا ہے اتنی زیادہ مہنگی اور اتنی زیادہ اوپی گاڑی ہے سیمیون کی آرسی کار 300 تک چلی گئی اور میری جیوالی کھٹارا گاڑی 100 تک جاری ہے ایسا نہیں ہو سکتے آگائز میں نے اس کو کلی ٹیسٹ کیا تھا اس کی ٹاپ سپیر 300 تک ہے مگر ابھی اس کو کیا ہو گیا ہے مجھے لگتے گا آگائز ساری کی ساری مستی مکینک کی ہے مکینک نے مجھے دھوکا دیئے میں سمجھ گیا آگائز مکینک نے مجھے دھوکا دیئے لیکن اب میں کیا کروں گا اگر تو میں یہاں سے واپس سیمیون کے پاس گیا نا تو پھر سیمیون مجھ سے یہ والی گاڑی بھی لے لے گا اب میں کیا کروں آگائز میرے پاس ایک ہی option ہے مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا آیا آگائز مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا لیکن اگر میں یہاں سے بھاگ گیا تو پھر سنچن کو میں آرسی کار کیسے گفت کروں گا میری گاڑی کو پتہ نہیں کیا ہوگا میں دوبارہ ٹریک آگے دیکھتا ہوں مگر نہیں آگاڑ 99 سے اوپر تو جا ہی نہیں رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آگاڑ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کی سپیڈ 300 کی تھی میں نے اس کو اپڑیڈ آگے اس کی سپیڈ 400 تک کی ہے مگر آگاڑ میں 100% شور رکے ہیں سارے کے سارے مستی مکینک نے میرے ساتھ کی ہے مگر اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے یہ تو اگر میرے ساتھ کچھ زیادہ برا ہو رہا ہے ارے آمی ٹی کیا ہوا تمہاری گاڑی تو 100 سے اوپر بھی نہیں گئی ہاں دیکھو سیمیون میری بات سنو آمی ٹی بولو کیا بات سنو سیمیون تم مجھے اپنی آرسی کار دے دو بدلے میں میری یہ والی گاڑی لے لو آمی ٹی آرسی کار تو میرے پاس رہے گی مگر بدلے میں تمہاری گاڑی بھی میری ہو چکی ہے مگر سیمیون یہ والی گاڑی تم نے مجھے بھیجی ہے کل میں نے خود چاہی کیا تھا کہ اس کی سپیڈ 300 تک ہے آج اس کو کیا ہو گیا آمی ٹی تمہیں کیا لگا تھا کہ تم بہت سمارٹ ہو تم جس مکینک کے پاس اپنی گاڑی کو اپگریٹ کرنے کے لیے گئے تھے وہ مکینک میرے لیے کام کرتا ہے وہ میری ساری کی ساری گاڑیوں کو اپگریٹ کرتا ہے اور جیسے میں تمہیں بولا کہ ائرپورٹ چلو ریس لگانے کے لیے تم سیدھا چلے گئے مکینک کے پاس اور اس والے مکینک نے مجھے کال کر کے سب کچھ بتا دیا اور پھر میں نے اس کو بولا کہ تمہاری گاڑی کو اپگریٹ نہیں بلکہ تمہاری گاڑی کو ڈی گریٹ کر دو اچھا تو سیمیون یہ ساری کی ساری تمہاری مستی ہے آمی ٹی ابھی اپنی بات پر قائم رہو اور فٹا فٹ سے اپنی گاڑی مجھے دے دو مگر سیمیون تمہیں میرے ساتھ چیٹنگ کیے ہاں میٹی چیٹنگ میرے نہیں بلکہ چیٹنگ تمہیں کیے تمہیں کس نے بہت ہے کہ اپنی گاڑی کو اپگریٹ کرو میں نے تمہیں بہت ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی جیس کنڈیشن میں ہوگی ہم لوگ اسی کنڈیشن میں ریس کریں گے لیکن تم زیادہ سمارٹ بن رہے تھے ابھی نکلو یہاں سے اب میں کیا کروں گا سیمیون کو مار دوں یا پھر میں اس کو گن دکھا کے درا دوں سیمیون کو میں مارنا نہیں چاہتا ہوں مگر آج میں نے سیمیون کو آرسی کار گفت کرنی ہے تو میرے پاس ابھی یہاں پہ آپشنز تو آئے گاڑی صرف یہی ہیں ابھی جو بھی کرنا ہوگا مجھے کرنا ہوگا سیمیون کو میں ماروں گا نہیں مگر سیمیون کو میں تھوڑا سا دراؤں گا آئی ہوپ کہ آئے گا سیمیون در جائے گا لیکن سیمیون کے پاس بھی آئے گاڑی گن ہوتی ہے اگر تو سیمیون نے میرے پر گھولی چلا دی نا تو سیمیون کی آرسی کار کے بدے مجھے اپنی جان دینی پڑ جائے گی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ابھی کیا کروں کیا کروں میں کام کرتا ہوں کو اس کو ڈھرا کے دیکھتا ہوں اور پھر یہ دونوں کے دونوں گاڑیاں میں گھر لے جاؤں گا بلکہ نہیں آئے گاڑی یہ سیمیون کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہوگا میں ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی لیمبورگری سیمیون کو دے دوں گا اور سیمیون کی آرسی کار اپنے گھر لے جاؤں گا کیونکہ اگر دونوں کی دونوں گاڑیاں دس کروڑ کی ہیں مگر ابھی دیکھتے ہی ہیں کہ اگر سیمیون ڈرتا بھی ہے یا فیل نہیں سیمیون مجھے ماف کرنا مگر آج سنچن کا بڑھتے ہیں اور میں نے سنچن کو یہ والی آرسی کار گفٹ کرنی ہے تو میں ایک کام کرو کہ میری والی گاڑی رکھ لو بدلے میں تم مجھے اپنی یہ والی آرسی کار دے دو میں تمہیں ایک مہینے کے اندر اندر سارے کے سارے پیسے لوٹا دوں گا ہاں میٹی تمہیں کس نے بہتا تھا کہ مجھے چیلنج کرو میں نے تمہیں بولا تھا کہ یہ کوئی ایسی ویسی آرسی کار نہیں ہے اس کی سپیڈ 300 سے بھی اوپر ہے سیمیون میں نے اس کی سپیڈ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے مجھے بس تمہاری یہ والی گاڑی چاہیے نہیں آمیٹی یہ دونوں کی دونوں گاڑیاں میری ہیں سیمیون مجھے گولی چلانے پر مجبور مت کرو کیا بولا تم نے میرے اوپر گولی چلاوگے تم پہلے خود تو مجھ سے بچ جاؤ اے یار گائز یہ تو مجھے گولیاں مار رہے ہیں میں نے تو صرف اور صرف اس کو ڈرانے کا سوچا تھا مگر اے گائز یہ تو مجھے گولیاں مار رہے ہیں اب میں کیا کروں سیمیون کو میں مار نہیں سکتا مگر اے گائز یہ مجھے گولیاں مار رہے ہیں مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کیا کروں کیا کروں کیا کروں تھوڑا سا بھاگ کے دیکھتا ہوں آئی ہوپ کیا آئی گائز میں بچ جاؤں گا اتنی زیادہ گولیاں مار رہے ہیں مجھے میں نے سوچا تھا کہ میں سیمیون کو ماروں گا نہیں مگر آئی گائز یہ مجھے گولیاں مار رہے ہیں میرے پاس کوئی اور option نہیں ہے مجھے اس کو مارنا ہوگا مگر آئی گائز میں سیمیون کو مارنا نہیں چاہتا ہوں سیمیون میرا دوست ہے مگر ابھی پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا مجھے گولیاں پر گولیاں ماری جا رہا ہے لگتا ہے کہ اسی گن کی رینج یہی تک تھی مگر میرے پاس تو سنیپر بھی ہے ابھی آپ لوگ کیا بولتے ہو میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں سیمیون کو مار دوں ہاں ویسے آئی گائز میرے پاس ایک ہی option ہے مگر میں اس کو ماروں گا نہیں میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو شولڈر پر گولی مارتا ہوں اس سے آئی گائز یہ مرے گا نہیں اور بچ جائے گا مگر مجھے آئی گائز یہ بہت زیادہ گولیاں مار رہے ہیں مجھے اگر ایک دو گولی اور بھی لگے تو میں مر جاؤں گا مجھے اپنی جان بچانے کے لئے سیمیون کو گولی تو مار نہیں ہوگی آئی ہوپ کے آئی گائز میری گولی سے وہ مرے گا نہیں اگر تو میں نے اس کو سر پر گولی ماری پھر تو آئی گائز وہ 100% مر جائے گا لیکن میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو شولڈر پر گولی مارتا ہوں یہ رہا آئی گائز سیمیون یہ رہا شولڈر پر نہیں بلکہ آئی گائز ایک کام کرتا ہے کہ اس کو میں ٹانگ پر گولی مارتا ہوں آئی ہوپ کے آئی گائز مرا نہیں ہوگا مرا نہیں ابھی تک زندہ ہے مجھے فٹا فٹ سے دونوں کی دونوں گاڑیاں دے کے نکلنا ہوگا میرے پاس ٹائم بہت کم ہے سیمیون میں ہے تو میں صرف ٹانگ میں گولی ماری ہے تم بالکل بھی فکر مت کرو ایمبلوز یہاں پر آتی ہی ہوگی آر سی کارپ میں نے اٹھا لیا ابھی مجھے نکلنا ہوگا جی والی فینس آئی گائز ٹوٹے گی نہیں مجھے پتا تھا مجھے دوسری سیڈ سے جانا ہوگا آئی ہوپ کے آئی گائز سیمیون بچ جائے گا میں نے اس کو ٹانگ پر گولی ماری ہے وہ پکا بچے گا مگر آئی گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو میری گاڑی کی سپیڈ کتنی ہو گئی ہے اس مکینک کو تو آئی گائز میں چھوڑوں گا نہیں مگر پہلے مجھے گھر جانا ہوگا سنچن اور چاپ میرا ویٹ کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں آئی گائز میرا دل کر رہا ہے کہ میں جا کے مکینک کو مار دوں لیکن آئی گائز کسی کو مارنا اچھی بات نہیں ہے تو میں مکینک کو ماروں گا نہیں لیکن ہاں میں مکینک کو یہ ضرور بولوں گا کہ جو میری گاڑی کی پہلے والی سپیڈ تھی مجھے وہ والی سپیڈ وہ واپس کر کے دے نہیں تو پھر میں اس کو مار دوں گا مجھے اپنی گاڑی کی تین سو والی سپیڈ واپس چاہیے پتہ نہیں آگا یہاں پہ مکینک کام پر ہوگا ایک کام کرتا ہوں کو سیمیون کے پاس جا کے دیکھتا ہوں یہ دیکھو بھائی صاحب یہاں پہ کھڑا ہوئے ارے میرے دوست تم دوبارہ آگئے ہاں میں دوبارہ تو آگیا ہوں لیکن اس دفعہ میں تمہیں مارنے کے لئے آیا ہوں ارے کیوں مجھے مارا ہوگا کیوں دیکھو میرا دماغ مت خراب کرو تمہارے پاس صرف اور صرف 5 سیکنڈ ہے فٹا فٹ سے میری گاڑی کو پہلے جیسا اپگریٹ کرو ارے مجھے باف کر دے رہا مجھے مارو مت مجھے سب کچھ سیمیون نے کرنے کو بولا تھا تمہارے پاس صرف 5 سیکنڈ ہے اس کو سب کچھ کرنے کرے تو سیمیون نے بولا تھا تو پھر جاں میں اس کو ماروں گا نہیں کیونکہ یہ تو صرف اور صرف ایک مکینک ہے بس ایک دفعہ یہ میری گاڑی کو اپگریٹ کر دینا اس کے بعد میں فل سپیڈ میں اپنے گھر جاؤں گا اور جا کے سنچن کو یہ والی آرسی کار گفٹ کروں گا اور اس کے بعد اپنی والی گاڑی میں سیمیون کو واپس کر دوں گا سنچن بہت زیادہ خوش ہونے والا ہے ہاں بھائی ہو گئی کیا جی جی سار ہو گئی آج کے بعد کسی کے ساتھ ایسی نوبڑی حرکت نہیں کرنا اور جا کے سیمیون کو ائرپورٹ سے پک کر لو اور یاد رہے اکیلے مت جانا ساتھ میں ایمبولنس کو لے کے جانا مگر یہ بہت سلو سو اوپر جاتی ہے آرسی کار تو ایک دم سے تین سو تک چلی جاتی ہے خیر کوئی بات نہیں ابھی فٹا فٹ سے مجھے گھر جانا ہے سنچن یہ والی آرسی کار دے کے بہت زیادہ خوش ہونے والا ہے جلدی سے جا کے سنچن کو یہ والی گاڑی گفٹ کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ سنچن یہ والی گاڑی دے کے بہت زیادہ خوش ہونے والا ہے پہلے میں اوپر سے دیکھتا ہوں کہ سنچن اور چاپ یہاں پر کر کیا رہے ہیں یہ ایک تو بھی تک پڑھا ہوئے اور یہ کہ ہم لوگ کا دوست مایکل بھی ہے یہاں پر لیکن مجھے یہاں پر ایک آرسی کار بھی نظر آ رہی ہے مایکل نے مجھ سے پہلے سنچن کو آرسی کار گفٹ کر دی ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی آرسی کار کو یہی پر کھڑا کرتا ہوں اور فٹا فٹ سے سنچنوں چاپ کے پاس جا کے اس کا بردے سیلیبریٹ کرتا ہوں ارے یا ہامدہ آپ واپس آگے ہاں یا سنچن میں واپس آگیا ہوں اور مایکل کیا حال چالے ارے یا بی ٹھیک میں تو بڑیا ہوں مگر یہ کہا تمہارے کپڑوں کے پر خون کیوں لگا ہوا ہے مجھے سنچن نے بہت آگے تو ہم اس کے لئے آرسی کار لینے کے لئے گئے ہو لے گئے مجھے بھی سنچن کا بردے یاد تھا مگر تم نے آنے میں بہت دیر کر دی اور تمہیں تو بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے بتاؤ سنچن کا گفت کہاں پر ہے ہاں سنچن کا گفت میرے پاس ہے تو صحیح ارے یا ہامدہ مجھے کوئی بھی آرسی کار نہیں چاہیے ہامدہ مایکل انکل نے مجھے یہ والی آرسی کار گفت کی آپ دیکھ رہے کہ یہ والی آرسی کار کتنی زیادہ اوپی ہے ہاں یا سنچن یہ والی آرسی کار بہت زیادہ اوپی ہے اور مایکل انکل کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں وہ اس طرح کی دس گھڑیاں بھی لے سکتے ہیں ارے یا ہامدہ مگر آپ نے بہت زیادہ گریب ہو ہاں سنچن تو صحیح بول ہے میں بہت زیادہ گریب ہوں آپ لوگ کو تو آگا اس پتہ ہے کہ میں سنچن کے لیے کتنی مشکل سے آرسی کار لے کر آئے ہوں اور سنچن بول رہا ہے کہ اس کو میری آرسی کار نہیں چاہیے لیکن چلو کوئی بات نہیں مایکل کے پاس کافی زیادہ پیسے ہیں اور یہ والی آرسی کار مجھے دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اوپی لگ رہی ہے پھٹا پھٹے سنچن کی بردے کا کیک کرتے ہیں آج اب بھائی سنچن چاپ اور مایکل ہم لوگ سنچن کا بردے سیلیبریٹ کرتے ہیں ارے بس سنچن نے تو اپنی بردے کا کیک آلیڈی کار دیا میرے بغیر بردے کا کیک کیسے کار سکتے ہو تم لوگ ارے یا ہامدہ کیونکہ آپ بہت زیادہ دیر کر کے آ رہے تھے سنچن مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ پاس میں دکان ہے مگر شاید تجھے پتا نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے میں کل رات کوئی اپنے لیے ایک بہت زیادہ اوپی گاڑی لے کر آیا تھا لیکن میں نے اپنی گاڑی کی فکر نہیں کی اور تیرے لیے آرسی کار لے کر آیا ہوں اور تجھے پتا بھی نہیں کہ میں کتنی مشکل سے تیرے لیے گفت لے کر آیا تھا یہ جو میرے اوپر تو اتنا زیادہ خون دیکھ رہا ہے نا یہ ساری کی ساری مجھے گولیاں لگی وی ہیں لیکن سنچن کوئی بات نہیں تو وہ بھی کچھ بھی نہیں جانتا ہے مگر اگر آپ لوگ کو پتا کوئی کہ میں کتنی زیادہ میند سے سنچن کے لیے آرسی کار لے کر آیا تھا مگر سنچن اور چوپ نے میرا ویٹ بھی نہیں کیا کہہ رہا اب اس والی آرسی کار کی مجھے ضرورت نہیں ہے مگر میرے گھر کے باہر اتنی زیادہ پولیس کیا کر رہی ہے ان لوگ کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے اپے آرگائی سیمیون بھی ہے یہاں پر تمہیں کیا لگا تھا کہ آمیٹی تم مجھ سے بچ جاؤ گے میری آرسی کار کہاں پر ہے تمہاری آرسی کار کو تو میں نے تھوڑی سی گولیاں مار دی ہیں مگر وہ رپیئر ہو جائے گی مگر تم یہاں پر پولیس کو کیوں لے کر آئے ہو کیونکہ تم نے میری جان لینے کی کوشش کی تھی پولیس والو آمیٹی کو اریسٹ کر لو اور مجھے میری جیوالی گاڑی اور میری آرسی کار واپس دلا سیمیون سر آپ فکر مت کریں اس آبے ٹھیک ہو تو ہم لوگ لمبی سزا دیں گے یہ دس سال تک اندر جائے گا ہاں ٹھیک ہے میں تم لوگ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں ویسے بھی ابھی یہ والا گھر میرا نہیں ہے سیمیون تمہاری آرسی کار وہ سامنے کھڑی ہوئے تم لے لو اس کو ساتھ میں میری یہ والی گاڑی بھی رکھ لو میں نے سوچا نہیں تھا کہ آئے گاڑ میرے ساتھ ایسا ہوگا تمہیں پتہ ہے تمہیں کتنی سزا ہوگی نہیں مجھے نہیں پتہ تمہیں دس سال کی قید ہوگی کیا بولے ہو دس سال کی قید ہوگی ہاں تمہیں دس سال کی قید ہوگی ساتھ میں تمہاری یہ دونوں کی دونوں گاڑی ہم لوگ سیمیون کو واپس کریں گے ہاں ٹھیک ہے تم لوگ گاڑیوں کو لے جاؤ مگر دس سال تو بہت زیاد ہیں چلو پلیس ٹیشن تمہیں بتاتے کہ دس سال زیادہ ہیں یا پھر نہیں تو ایک ایس مجھے بھی جانا ہوں گا پلیس ٹیشن چلو پلیس ٹھیک ہے